ہیلو فرنڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم میک بک میں ایپل آئی ڈی کریئٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے میک بک کے اندر ایپل آئی ڈی کریئٹ کر سکتے ہیں آج ہم ایپل آئی ڈی کسی بھی ایک ویب براؤزر میں کریئٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اپن کرنا ہے چاہے آپ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں یا مایکروسوف ایڈ یا کوئی بھی دوسرا براؤزر تو آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے ایپل ڈاٹ کام ایپل کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ آپ نے سج کرنی ہے ویب سائٹ سج کرنے کے بعد آپ کے سامنے ویب سائٹ کچھ اس طرح سے آئے گی تو آپ نے رائٹ طرف یہاں پر ایک سے لوگو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اکاؤنٹس پر کلک کرنا ہے اکاؤنٹس کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک نیا پیج مائے سامنے اپن ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں create your now پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ایک نیا ٹیب آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ create your apple ڈی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ apple ڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے فاسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد لاشٹ نیم دینا ہے یہاں سے آپ نے کنٹری سلیک کر لینی ہے جس کنٹری میں بھی آپ رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر date of birth ایڈ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر ایمیل ایڈریس لگا سکتے ہیں جو بھی آپ ایمیل ایڈریس پہلے یوز کر رہے ہیں چاہے وہ جی میل ہے یا ہو یا آؤٹ لوگ جو بھی ہے آپ یہاں پر پہلے سے بنا ہوا کوئی بھی ایک ایمیل ایڈریس یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک ایمیل ایڈریس ایڈ کرتا ہوں یہ ایمیل ایڈریس میں نے پہلے سے میں پہلے سے اسمال کر رہا ہوں اس لیے میں اسے یہاں پر یوز کروں گا یہ جی میل ایک آکاؤنٹ ہے میرا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں آپ نے پاسورڈ کرنا ہے کوئی بھی ایک capital لیٹر ہو ایک سمال لیٹر ہونا چاہیے ایک special character ہونا چاہیے اور ایک number ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیچے سے country select کرنی ہے country select کرنے کے بعد آپ نے mobile number جو ہے وہ add کرنا ہے وہ mobile number جو آپ use کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو ایک text message آئے گا جو آپ نے یہاں پر add کرنا ہے آپ یہاں سے text message کو بھی select کر سکتے ہیں اگر call کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے call بھی select کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سے آپ نے ایک capture fill کرنا ہے اگر آپ کو capture سمجھ نہیں آرہا تو آپ یہاں سے new code کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیا capture آ جائے گا آپ نے یہاں پر capture add کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نیچے ایک continue button پر click کر دیں گے جیسے آپ یہاں پر continue button click کریں گے تو آپ کی email address پر ایک verification code آئے گا six digit verification code ہوگا جو آپ نے یہاں پر add کرنا ہے جیسے کہ میری gmail account پر code آیا ہے تو میں یہاں پر وہ code add کروں گا آپ نے یہاں پر اپنے email address پر جو code آیا ہے وہ add کرنا ہے اس کے بعد continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد اب آپ کے mobile number پر جو code آیا ہے وہ آپ نے یہاں پر add کرنا ہے دونوں code add کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کریں گے تو اس کے بعد آپ کی جو apple ID ہے وہ یہاں پر create ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ apple ID جو ہے وہ میری successfully create ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں apple ID کو option دیا گیا ہے password آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں account security specific password اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں personal information دیا گیا ہے یہاں سے آپ name change کر سکتے ہیں name change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر birth date change کر سکتے ہیں country change کر سکتے ہیں language آپ کسی اور کسی اور سکتے ہیں یہاں سے آپ payment جو method ہے وہ add کر سکتے ہیں family sharing کا بھی option یہاں پر دیا گیا ہے کسی اور device میں اگر آپ کی apple ID sign in ہوگی تو یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا privacy کو option دیا گیا ہے آپ یہاں سے hide email کر سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ نے gender وغیرہ کو add کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے option جہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں iCloud analytics جو data وغیرہ یہاں پر آپ کو بہت سارے option دیا گئے ہیں یہاں سے آپ اس کو account کو sign out بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے macbook کے اندر کسی بھی browser میں apple id create کر سکتے ہیں تھنکس پر وچنگ دس ویڈیو